موسیقی آداب ناظرین میں محمد استگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس این نیوز حجرباد مائشورم پی ایس حدود میں لوہیا ایڈیبل آئل انڈرسٹری میں ایک نوجوان کی ہوئی موت افتخار نامی شخص جو سی سی ٹی وی کیمرہ فٹنگ کیا کرتا تھا اس کمپنی میں اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا پتا نہیں لیکن اس کی موت ہو گئی افتخار کے والد نے لگایا الزام کانٹریکٹر اور کمپنی والوں کی لاپروہی سے ان کے لڑکے کی موت ہو گئی اس پر تلنگانہ ہوم مینسٹر سے مدد کرنے کی گزارش کی اور اس طرح لاپروہی سے کام کرانے والوں کو سکت سے سکت کاروائی کر کے ان کو انصاف دلانے کی اپیل کی آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے سندی پرانہ کی اے ریپورٹ گوشتہ دو اگست جمعہ کو لگ بک رات پونے گیارہ بجے اسمان بھیکا مجھے کال آیا کہ بتائے کہ اس طریقے سے اب وہ افتخار ہمارے بیچ نہیں رہا تو میں پریشان ہوں آخر کیا بات کر رہے ہیں نہیں پتا نے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آرہا کیا ہوا کیا نہیں آپ فوراں جو ہے اسپیٹال جو ہے اسمانی اسپیٹال چلے جائیے پھر تھوڑی دیر بعد میرے دوسرے سالے سب رفیق آئے رفیق بھائی آئے تو رفیق بھائی کے ساتھ میں مل کے اسپیٹال کو گیا تو تب تک وہاں پر تب تک وہاں پر اسمان افتخار کی جو ہے دیڑ باتی مردہ خانے میں منتقل کر چکے تھے ریاض اور امتیاز تو یہ پورا جب دیکھا گیا تو ایسا لگتا کہ وہاں کیا ہوا کیا نہیں ہوا آخر بچہ ہمارا بچہ جب گھر سے گیا تو پوری تاریخے سے چاہو چوبن تھا جب ہم شام میں جب بھی ہم کال کر رہے ہیں بار بار جب بچے کو ہم کال کر رہے ہیں ان کی والدہ جب کال کر رہے ہیں تو بچے کو بعد میں بتایا جا رہا کہ آئیے آپ اسپیٹال آئیے بچے کے سر پر تھوڑی چوٹ لگی ہے وہاں جب بچے کو اتنا بڑا حادثہ ہوا بچے کو جب اتنی چوٹ لگی بچہ جب مر گیا تو ان کا انسانیت کا فرض ہوتا ہے کہ جو لاش کے واری سے انہیں بتانا تو انسانیت کا جو نہ انسانیت کا لحاظ رہے نہ تھوڑی بہت کچھ بھی ہمدردی دکھا ہے انہوں نے تو پورا پورا ہمارے ایک پورا شاکارہ کہ وہ حادثہ نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں پوری طریقے سے انصاف ہونا جو بھی ہوا وہ حقاق ہمارے معلوم ہونا کہ ہمارے بچے کے ساتھ آخر وہاں کیا ہوا کس طریقے سے وہ حادثہ ہوا تو کس طریقے سے پیش آیا یعنی تو بھی کیا ہوا کیوں کہ جب بچہ اگر سمجھئے کہ پانچ بجے یا چھ بجے سات بجے اگر چوٹ آئی تو لگ بھگ دس بجے تک کیوں نہیں ہمیں بتایا گیا کیوں راز میں رکھا گیا جبکہ وہ جو کمپنی میں گولڈراب کی جو لوہیا کی گولڈراب کی کمپنی میں کام کر رہا تھا لوہیا کی گولڈراب کمپنی مہشورم پولیس اسٹیشن میں آتی تو مہشورم پولیس اسٹیشن میں کمپنی کو یہ بات نہیں مالوں کہ اس کی کمپنی کس پولیس اسٹیشن حدود میں آتی تو ان جان بجھ کر پہاڑی شریف کے پولیس اسٹیشن کے اطلاع دی گئی تاکہ اس معاملے پر پردہ پڑے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا پورا حقیقت ہمارے سامنے آئے اور ہمارے ساتھ انصاف ہو میں محمد عثمان میرا بیٹا محمد افتقار احمد دو اگس جمعہ کے دن ساڑھے نو بجے سی سی ٹی وی کیامرہ کنٹریکٹر لطیف کے ساتھ کام پر گیا وہاں سے مہشورم جارہا بول کے گیا گھر پہ وہاں جانے کے بعد ہمارے کو ساڑھے نو بجے ساڑھے دس بجے تک ہمارے کوئی انفارم نہیں ہے ہم اس کو کنٹینو فاؤن کرتے رہے بچے کو ساڑھے دس بجے جب ہمارا کال اس کے پاس گیا تو انہیں ایک بچہ اٹھا کے تمہارے بچے کو مار لگا سر پہ اگر ہم عثمانیوں کو آؤ کر کے بولے تو ہمارا بچہ چھوٹا دو نمبر بچہ گیا جانے کے بعد اس کو کوئی بھی ریسماس نہیں دیئے اس کو گیارہ بجے پولیس کانسٹیبل آنے پر اس کو گاڑی میں ڈیڈ باڑی اندر لے آ رہے تو بچہ جب دیکھا دیکھے ڈیڈ باڈی آپ دیکھے نہیں کیا بول کہ پولیس کانسٹیبل بولا وہاں سے کیسا ہوا کیا ہوا ہمارے کوئی اتلہ نہیں دیئے لوگ جب کئی ساڑھے پانچ بجے گرہ کئی بولے ساڑھے ساڑھے بجے گرہ کئی چار بجے گرہ وہ ڈیڈ باڈی کو یہ لوگ ہمارے کو گھر والوں کو ان فام نہیں دیئے پولیس والوں کو ان فام نہیں دیئے بچے کے پاس دو فاؤن تھے فونوں پہ ہم continue فون کرتے چاہے تو پولیس کو اگرچہ وہ لوگ ہانڈے وار کرتے فون تو ہمارے کو اطلاع جلدی ملتی یہ کیسا ہوا کیا ہوا ہمارے کو کوئی اس کا علم نہیں ہے اس پر ہمارے ہنرابل چیف مینسٹر صاحب ہمارے کو انصاف دلائیں اور ہنرابل محمد علی صاحب ہوم مینسٹر صاحب بھی ہمارے کو تھوڑی مدد کر کے ہمارے کو انصاف دلائیں تو آپ کے مہربانی ہوگی یہ لوہیا کمپنی گولڈ راپ صاحب کی لوہیا کمپنی میں یہ حادثہ ہوا بلکہ اپنے کو معلوم ہوا یہ مہشورم پولیس کے ایریے میں آتا ہے آپ کو کانٹریکٹ سے کوئی اطلاع نہیں دیا نا پولیس سے اطلاع دیے کمپنی والے ہمارے کو اطلاع دیا ہم بچے کو continue فون کرے تو ہم وہ لوگ ریسیو کر کے ساڑھے دس بجے جبکہ اس پانیا کو ڈیڈ باڈی لانے کے بعد بچے کو سر پہ مار لگا بلکہ ہمارے کو بلائے بلانے کے بعد ہمارا بچہ گیا جانے کے بعد جب دیکھے دیکھنے پر یہ اطلاع ہمارے کو معلوم ہوئی کانٹر بغر سیفٹی کے وہ دونوں کی ملی بھگت سے یہ لوگ ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے یہاں تک لے کے آئے کمپنی میں ہم دوسری دن جا کے دیکھیں آٹھ بجے دیکھنے پر ہائٹ اس کا پچیس پیٹ ہائٹ تھا وہ پرانی کمپنی ازباساس کے پرانے ٹین آتے وہ ٹین پورا پھٹنے سے کوئی یہ لوگ سیفٹی نہیں دیے یہ لوگ سیفٹی پروائیٹ کرتے کمپنی والے ہچار وغیرہ بھی کمپنی میں سیفٹی میں سیفٹی مہیا کرتے تو یہ چیز نہیں ہوتی تھی اس میں کمپنی اور لطیف عبداللطیف کی بھی بہت تھی لاپروائی ہیں لاپروائی سے یہ کام ہوا اس لیے ہمارے کو انصاف چاہیے یہ کمپنی والوں کی اور ان کی دونوں کی نگلیجنسی سے یہ یہ حادثہ پیش آیا اس پہ ہمارے کو سی ایم صاحب ہماری مدد کرے ہونے پر سی ایم صاحب ہماری مدد کرے اور ہونے ربول ہوم مینسٹر صاحب بھی ہمارے ہم کو انصاف دلائے تو چھیکھ رہا تو یہ کیس بک کیس کم بک کرے صاحب کیس صبح میں آٹھ بجے بک کرے ہفتے کو ستین تاریخ آٹھ بجے کیس ہم بک کرے مائشورم پی ایس میں اس کے بعد نہیں بلائے اس کے بعد ہم ہفتے کے منگل کے دن چاپر دن کے بعد چار پانس تاریخ منگل کے دن ہم ایف آئر لینے کے گئے تو وہ لوگ بولے کچھ بھی نہیں بولے وہ لوگ تیرین آٹھ فور اے تیرین آٹھ فور اے دالے شکشن یہ بک کر کے اپنے تین تاریخ سے آج تک گیارہ تیرہ دی دس دن ہو ہے تیرہ دن میں پولیس والے بھوئی آپ کو کال بھی نہیں کرے پولیس والے کوئی بھی کال نہیں کرے اب تک آپ جا کے نہیں بوشے ہم جا کے وہ تو کام پرمیس کراتے بولے ہو لوگ اب تک کچھ کام پرمیس کی بات نہیں بھی وہ ہفتے دن آئے تھے ان کے میڈیٹر صاحب ایک اب انہوں آٹھ دن کا ٹائم دو دن کا ٹائم لے کے گئے اب تک کوئی ہمارے کو ریسپانس نہیں دے رہے پارک آپی ہے اس کو اندرسٹریکشن ہوگا نمائے ایک چاہتے ہیں